یہاں پہ جو برا حال ہم کہہ سکتے ہیں گربت کی انتہا کوئی گورنمنٹ کی طرف سے ہلپی میں انزید پیسے پہلے ملتے سی وہ بھی کونڈ باندھ ہو گیا اور میں پانچ پانچ کے خواب کنہاں باندھ ہو گئے تو وزیراعلا جو ہے مریم نواز صاحبہ ہیں گریبوں کی بڑی مدد کرتی ہوئے نظر آ رہی ہیں کوئی نہیں کیتی ساڑی تو نے مدد بجلی وغیرہ کا جو بیلہ آتا ہے وہ کس طرح ایک دو گھنٹے سی وہ مسائے لگا رہے ہیں پھر سارے راتوں ہی مچھر وار درہن در پہنگ دے بچے پڑک درہن دے سارے رہے ہیں یہ جو دھاگی ہیں یہ کیا کرتی گیا دھاگوں کا پہلے اگلی سائر تو تارنے پھر آباچ اچھترہ تاری دنے دو روپے گاز دے ساپتے دیں دا جنیاں گاز ہو گئے دا ایک گز میں آپ کو صرف دو روپے ملتے ہیں دو روپے میں اسے آئیے کمپنی آپ کو پروائیڈ نہیں کرتی کٹھ رہے ہیں بس لا کے آپ کو پکڑا اسلام علیکم ناظرین ڈیلی درتی صاحب کا مزبان شاہ زیب علم اس وقت میں ایک ایسی جگہ پہ موجود ہوں یہاں پہ جو برا حال ہم کہہ سکتے ہیں گربت کی انتہا یہ آپ واشروم کی حالت دیکھ سکتے ہوں گے یہ واشروم ہے اور یہ گھر کی حالت بھی دیکھ لیں یہ پوچھتے ہیں کون سا ایسا کام ہے یہ کیا کام کر رہے ہیں اسلام علیکم مصدر کام کا مارک سلام علیکم کسی آگ کی ٹھیک ہوں یہ کیا کر رہی یہ کھتا ہوں مارک سکتے ہیں آگے ہوتا رہے ہیں کیا یہی دھاگ تو آپ کا مارک سکتے ہیں ہاں جی آپ کے ہس بین کیا کرتے ہیں دیاری جاندے کوئی اک لگی ایک نہیں لگی پانچ دھگیاں دہا بھی دن میں نے heavily رائے گیا کیا کام کون سا کام کرو تمج دوری اراز آنے پیچھے جڑے دیاری جائے دیاری جاہی دا کوئی گورنمنٹ کی طرف سے ہلپ نہیں ہو رہی ہے نہیں یہ نظیر پیسے پہلے ملتے سی وہ بھی کونڈ باندھ ہو گیا تو وزیراعلا جو ہے مریب نواز صاحبہ ہیں گریبوں کی بڑی مدد کرتے ہیں تو کوئی نہیں کیتی ساڑیتوں نے مدد کوئی مدد نہیں کی کوئی مدد نہیں ساڑیتا یہ گھر آپ کا اپنا ہے یہ رنٹ پہ یہ اپنا میرے سوریاں دیتا ہے سوریاں نے دیا آپ کو گھر یہ گھر ایک کمرے پہ مشتمل ہے ایک یہ باتھروم ہے آپ کا اور ایک یہ کمرہ ہے اور یہ ایک ساتھ میں بجلی بغیرہ کا جو بھیلہ آتا ہے وہ کس طرح بجلی ہے ہی نہیں مسائل دا خفی کار کے رات نو تار دے کانٹھا دو لا دیں دیں پھر لا لیں دیں ایک دو گھنٹے صرف مسائل لگا مسائل نہیں کچھے لا دیں پھر سارے راتوں ہی مچھر بار در اندر پہن دے بچے پڑک در اندر سارے راہ گھر میں جی سر دیا نوی رات نو اندر نیرام دا ہے بال لی دی کا دیوہ بال لی دا چراغ نہیں دا تیل کوڑا پاک سیو بال در اندر سارے سر دی یہ اب مجھے دکھائیں گے تھوڑا سا قریب آکے یہ جو دھاگی ہیں یہ کیا کرتی گیا دھاگو کا اگلی سہر تو تار نیا پھر آباد چہتر تاری دنے دو رپے گاز دے صافت دیں دا جنے گاز ہوئے دا انہیں دو رپے سن مل جانے اچھا ایک دھاگے کے حساب سے نہیں ایک گز کتنا بڑا ہوتا ہے اچھا ایک گز ایک گز میں آپ کو صرف دو رپے مل دیں دو رپے مل دیں اور ایک گز میں کتنے کو دھاگے نکلا دے آدھا بیرلا سنگنے سارے پریام تھا آپ لوگوں نے ابھی اتار دی ہاں جی تار دی گئے پر ایم دن تا گیا نا اتار تار کہا میری انگلنگا چھوڑا آپ آیا پین ساہ تا گیا تار تار ہاں گیا سارے پین سوالی ہوگی کافی زیادہ یا بھی یہ جو بلیٹس پڑے میں آپ کی دکھائے ہیں نہیں ایسے آئیے یہ زنگ لگے میں بلیٹ ہے آپ کو بتا کتنا نقصان تو اسی تار نے کین کا مجبوری اسے کو قرر نہیں لیا سا کرو پیسے اللہ مل دیں کمپنیا آپ کو پروائیڈ نہیں کرتی کجرہ بغرہ رہے بس لا کے آپ کو پڑا آیا تھا نہیں سوٹا جان دے پھر بانٹ جان دے دوسرے دن ناظرین یہ آپ کے سامنے ان کے گفتگو اب آپ مجھے بتائیں اگر یہ ہی چیزیں مریم نواز صاحبہ آپ کے بچوں کے ساتھ ہو اس حالات میں آپ کے بچے آپ خود سوچے گزارہ آپ کر سکتی ہیں آپ خود ایک ماں ہیں اور ان کی گفتگو سنے اور یہ کہتی ہیں کہ بیک کیمرہ نے مجھے کہا وہ جو سٹڈی کی بچوں کو میں پہنسا چاہتی ہوں بچیاں جوان ہو رہی ہیں ابھی کیا وجی گلا اس کو گل behaviors를 chiaوہ رہی ہیں سکولہ کلاوی پیسے لے کے پڑھا دے نے کتابہ وغیرہ ہر شاہی خریدنی پہنٹ دی منڈا پایا دو تین سال چارہ فیسہ نہیں دیتی ہیں گیا ہو وہاں نے چیسی فیر ٹو چو یاد مٹھا لیا ہو بھی ٹو میں تھا اس کو آپ نے چھتا دی پھر فیسہ نہیں دی تین داززار پیا بانگیا سی ہوتا کیا پیغام دینا چاہتی ہیں مریم صاحبہ ہم مریم صاحبہ کو یہ پیغام دے سکتے ہیں کہ آپ لوگ ہماری مدد کریں آپ لوگ سب کی مدد کرتے ہیں ہماری بھی پلیس مدد کریں یہ تھان بنا بنا کے ہم لوگ تو بیزار ہوئے ہیں آپ اپنی لوکیشن بتا دیں اگر کوئی آپ کی ہلپ کرنا چاہتا ہو آپ کی لوکیشن بتا دیں ہماری لوکیشن ہے نیاز بیگ مواتیوں کی مسجد پہلا گیٹ چھوڑ کے دوسرے گیٹ پہ ہم لوگ رہتے ہیں ماللہ علی پور سردار ٹھوکر نیاز بیگ چوکی والی گلی میں ساتھ ان کا گھر ہے جو بھی ان کی ہلپ کرنا چاہتا ہے ان سے آپ کانٹیک کر سکتا ہے کانٹیک نمبر بھی اپنا پھارے ہیں 0320 4844 588 588N کا کانٹیک نمبر ہے جی ناظرین آپ لوگوں نے ان کی گفتگو سنی اب کمنٹ سیشن میں اپنی رہنہ آپ لوگ لازمی دیں اور مریم صاحبہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ایسے لوگوں کی امداد کی جائے ان کی مدد کی جائے گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے ان کی پڑھائی کا جو ہے خرچہ وہ تو لازمی اٹھائیں جی ناظرین ڈیلی درتی سے اپنے محضبان شازے بالم کو اجازہ دیں خدا حافظ